بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ وزیراعظم عمران خان کا دور جو ہے وہ کئی حوالوں سے یاد رکھا جائے گا اگرچہ وزیراعظم بہت سٹرگل کر رہے ہیں لیکن وزیراعظم کا یہ دور تھپڑوں کے حوالے سے مکوں کے حوالے سے بھی بہت یادگار رکھا جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودری صاحب نے ایک محفل میں مبشر لکمان کو مکہ جڑ دیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا مکہ جو ہے وہ سمیہ ابراہیم کو جڑا تھا ان مکوں کے کافی دیر تک بازگشت رہی پھر اس کے بعد محترمہ فردوس عاشقوان سامنے آئی اور انہوں نے ایک پروگرام میں مندوخیل کو تھپڑ جڑ دیا اور ابھی گزشتہ روز جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ وزیراعظم عسکری قیادت کے ہمراہ گوادر گئے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ گوادر پاکستان کی معاشی ریڈ کی ہڈیش مار ہوتا ہے اور وہاں پہ بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور وزیراعظم وہاں پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں آسم باجوا صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں پہ میڈیا کی ٹیم بھی موجود ہے اور یہ وہی میڈیا کی ٹیم ہے جو زیادہ تر وزیراعظم کی پالیسیوں پہ تنقید کرنے کی وجہ ان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم کی یہ جو میڈیا ٹیم ہے ان کے آپس میں بڑی شدید فرینڈلی فائرنگ ہوئی ہے اور اس فرینڈلی فائرنگ میں عرش شریف جن کا تعلق اے اروائی سے ہے بڑے مشہور انکر ہیں اور بڑے ان کے جاندار تجزیہ بھی ہوتے ہیں بڑے ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ عوام کو حقائق سے اگاہ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرح صدیق جان ہے جو بڑے زبردست قسم کے یوٹیوبر ہیں دونوں آپس میں یہ گتھم گتھا ہوئے ہیں اور بڑے شدید لڑائی کے بعد چونکہ اے اروائی کے وہاں پہ پوری ٹیم تھی اور محصوب ہمارے دوست جو صدیق جان ہے وہ اپنے صرف موبائل کے ساتھ اور مائک کے ساتھ تھے لہٰذا چونکہ ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی تو اے اروائی والوں نے اچھی خاصی ان کی درگت بنائی ہے مصدقہ ذراعہ کا کہنے ہے کہ اس لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تقریباً گیر دو سال سے دونوں کے درمیان جو ہے سوشل میڈیا پہ لڑائی یہ جاری تھی نوک چونک جاری تھی اور جو پروڈیوسر ہیں عرشہ شریف کے عدیل راجہ وہ بھی ان پہ الزام لگاتے تھے جناب صدیق جان پہ اور صدیق جان بھی پھر یہ لڑائی تھوڑی سی آگے پڑی تو عرشہ شریف بھی اس لڑائی میں آگے اور پھر اب یہ لڑائی زیادہ آگے پڑی ہے اگرچہ مصدقہ ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں طرف سے انتہائی گھٹیا کے الزامات لگائے گئے لیکن چونکہ کل وزیراعظم کی گوادر میں جو ٹیم ہے وہاں پہ دونوں موجود تھے تو عرشہ شریف کو بھرپور موقع ملا ان کے ساتھ ان کا کیمرائی مین پروڈیوسر سب بھی موجود تھے اور ان کو سوشل میڈیا پہ دی گئی گالیاں وغیرہ سب کو یاد آگیا تو صدیق جان کی انہوں نے اچھی خاصی ٹکائی کر دی اگرچہ وزیراعظم یہ باقی ٹیم نے بھرپور کوشش کی کہ یہ معاملہ دب جائے لیکن پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے باہر آیا اور اب مصدقہ ذرائقہ کہنا ہے کہ صدیق جان کو کافی مار پڑی ہے چونکہ وہ ویسے بھی سنگل پسلی ہیں عرشہ شریف ان میں ذاتی طور پر بھی اگر ون ٹو ون مقابلہ بھی ہو تو عرشہ شریف ان سے تگڑے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو ماشاءاللہ پوری فوج تھی اب اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان چھوڑ کے جا رہا ہے اور امریکہ کے جب اپنے فوجی مارے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فرینڈلی فائرنگ میں مارے گئے ہیں لہٰذا وزیراعظم کی جو ٹیم ہے جو میڈیا کی ٹیم ہے وہ فرینڈلی فائرنگ میں ایک دوسرے کو زخمی کر بیٹھے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عرش شریف کو کچھ نہیں اور صدیق جان جو ہیں وہ کافی نڈھال ہوئے ہیں اب جب وہ اسلامباد واپس پہنچے گئے تو ان کی خیریت دریافت کریں گے لیکن یہ اچھا شگون نہیں ہے دہلال وزیراعظم کے اس دورے کے جو بھی اثرات ہوں لیکن اس لڑائی کے حوالے سے یہ دورہ یادگار رہے گا اور جہاں تک وزیراعظم کے دورے حکومت کا تعلق ہے تو مکوں کے حوالے سے وزیراعظم کا پورا دورے حکومتی یاد رہے گا فواد چودری کے دو مکے محترمہ فردوز آشکوان کے دو تھپڑ اور اب عرش شریف اور صدیق جان کی لڑائی وزیراعظم کے دورے حکومت کی یادگار چیزیں شمار ہوگی ہیں ابھی وزیراعظم کے حکومت کے دو سال باقی ہیں دیکھیں کتنے اور صافی ہے کہ دوسری کے مو لال کرتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ